میں ہوں نویس ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیل پلیٹفرم ہم بات کر رہے ہیں کہ الیکشن میں اس وقت تیزی آ رہی ہے اور کیونکہ نومینیشن پیپرز کا وقت ختم ہوا اس کے بعد آپ لسٹیں فائنل ہو رہی ہیں اور یہ بات ہو رہی ہے کہ ٹکٹس فائنل کس کو مل رہا ہے مسلم رنگ نون تحریک انصاف ایون پیپرز پارٹی جے یو آئی اور سمیت جماعت اسلامی کو بھی کچھ ایریاز میں ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے کہ جہاں دو دو تین دن ہیوی ویڈ کینڈیٹ سامنے آئے ہیں اب زیادہ وی ٹی آئی کے پہلے لوگوں نے کاغذات نہیں جمع کر رہے تھے اس لیے دسکشن میں نہیں تھے اب زیادہ تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں نے ڈاکومنٹس جمع کر رہے ہیں اس پر بات بھی ہو رہی ہے اچھا میں پہلے یہ بات کر لیتا ہوں کہ اوورال جو ڈیٹا آیا ہے ہمارے ساتھ الیکشن میشن کا وہ بھی شیئر کروں کہ نیشنل اسمبلی کے لیے جو جنرل سیٹیں ہیں اس کے اوپر ٹوٹل جو ہے وہ میل جو جن امید وارونہ اپلائی کیا ہے وہ سات ہزار دو سو بیالیس یہ نیشنل اسمبلی کی جنرل سیٹ ہے اور فی میل ہیں چار سو اکتر اسی طرح جو ہے وہ صوبہی اسمبلی کی میل کی ٹوٹل نشستیں ہیں سترہ ہزار چار سو چوالیس لوگوں نے اپلائی کیا اور فی میل نے آٹھ سو دو فی میل نے بھی اپلائی کیا یعنی سبعی کی جنرل سیٹیں ہیں اچھا اسی طرح اب آ جاتے ہیں جی اب آ جاتے ہیں نیشنل اسمبلی کی ریزرڈ سیٹ جو ہیں ریزرڈ سیٹ for women and non-muslim ومن کی ہے نیشنل اسمبلی کی جناب چار سو انسٹھ ہے نیشنل اسمبلی کی سبعی اسمبلی میں تیرہ سو پینسٹھ خواتینیں اپلائی کیا ہیں ریزرڈ سیٹ پہ نان مسلم میں جو میل ہیں وہ تین سو ایک سیٹھ انہوں نے اپلائی کیا ہے ویمن نے بتیس میں اپلائی کیا اسی طرح نان مسلم میں جو نیشن سنبلی کی میل اور فیمیل کی ایک سو چالیس اور دس اور یوں توٹل جو ڈاکومنٹس جمع ہوئے ہیں وہ اٹھائیس ہزار چھے سو چھبیس یعنی کاغزاد نامزادی جو ہے وہ جمع ہوئے ہیں یہ ڈیٹا آپ سے شیئر کرنا تھا بچہ اب آجاتے ہیں تخت لہور بہت بڑا یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ نظر ہی اس وقت لاہور میں ہے تخت لہور اس لیے کہ میاں نواز شیف کے آنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی نظر لاہور پہ ہے اور سب سے زیادہ یعنی نون لیگ کے آپ سمجھیں کہ پوری کی پوری جو مین کی عادت ہے وہ لاہور سے الیکشن لٹی ہے یعنی مریم نواز نواز شیف شباز شیف حمزہ شباز پھر اس کے بعد ان کی جو سپیکر تھے آہد وہ وہاں پر موجود ہیں اسی طرح باقی جو موجود ہیں وہاں پر جو بڑے جو ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں تو میں آپ سے کچھ این اے ایک سو سترہ سے لے کے این اے ایک سو تیس ٹوٹل چودہ نشستیں ہیں مسلم جو لاہور کے لیے نیشن سمبلی کی اور تیس ہے صوبائی سمبلی کی تو آپ سے شام رکھتے ہیں کہ نیشن سمبلی کی چودہ اور صوبائی سمبلی کی تیس سیٹوں پر اس وقت پی ٹی اے انہیں کن کن لوگوں کو ادا رہا ہے نون لیگ کے کن 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 سے لوگ جو نہیں آمنے سامنے ہیں بڑے ہیوی ویٹ جو ہے پہلے بار کرتے ہیں نیشن سمبلی کی ایک سو سترہ سے شروع ہوتا ہے دوزہ ٹھارہ کی ان دوزہ تیس کی مردم شماری کے بعد ملک ریاض ہیں جی مسلم لیگ نون کے اور اجاز بوٹر ہیں پی ٹی اے کے اور علیم خان ہے جناب آئی پی پی کے وہ سامنے آ رہے ہیں پھر اینے ایک سو اٹھارہ حمزہ شہباز ہیں اور ان کے سامنے جناب ہیں غلام موجودین پڑے مضبوط ہیں تحریک انصاف کی ٹکٹ بھی ہو سکتا ہے ان کا ملے اور اس کے ساتھ مدنی بھی ہیں وہاں پہ محمد خان مدنی بھی ہیں تحریک انصاف کے دیکھیں کس کو ٹکٹ ملتا ہے آزاد آتے ہیں بلے کا نشان ملتا ہے نہیں ملتا یہ بھی ایک صورتیال ہے پھر اینے ایک سو انیس مریم نواز ہیں اب کہا جا رہا ہے مریم نواز ہو سکتا ہے یہاں پہ نہ لڑے کیونکہ سنم جعید آگے پی ٹی اے کی انہوں نے وہاں پہ کھڑی کر دیئے اور آئی پی پی کے بھی یہاں پر علیم خان کا بھی نام چل رہا ہے پھر اس کے بعد ایک سو بیس پہ یہاں پر اگین مریم نواز ہیں اور عطا تادر ہیں ان کا بھی نام چل رہا ہے اور آیاس حدق کا نام بھی چل رہا ہے اور سعاد رفیق کا بھی نام چل رہا ہے یہاں پر تو ظاہر ہے اب مریم اوپر آئیں گی تو نیچے نہیں آئیں گی نیچے اگر یہ سارے لوگ ملکے اگر دیکھیں اتا تاڑر ہے آیاز صادق ہیں اور ساد رفیق ہیں تو اگر مریم کو اتارنا چاہتے ہیں سارے ملکے اور آگے سنم جوید جو ہے وہ تاریخ انصاف والے جو کہہ رہے ہیں کہ سنم جویدی کھڑی ہوگی اور بھی لسٹ میں نام ہے میں آپ سے شیر کروں گا انہیں ایک سو اکیس کی بات کریں شیخ خیر روحیل اصخر مسلم نینون کے اور یہاں پر ایڈوکر ازر صدیق ہیں ابھی وہ لندن سے واپس آئے کاغذہ دین امزگزی رون جمع کرا دیئے اور بھی لسٹ میں نام ہے لیکن ظاہر ہے وہ بڑے عرصے سے تحریک انصاف کے لیگل معاملات کو دیکھ رہے تھے انہیں ایک سو بائیس خواجہ ساد رفیق یہاں پر اب بڑے دو نام ہیں عمران خان خود ہیں اور پھر اس کے بعد لطیف خوصہ ہیں پھر ایکور بھی ہیں پھر انہیں ایک سو تئیس شہباز شریف ہیں اور افضال میو ہیں یہاں پر تحریک انصاف کے اور دو نام اور بھی ہیں پھر رانہ ممشر ہیں جناب ایک سو چوبیس میں رانہ اس کے ساتھ یہاں پر جو ہے مہر شرافت ہیں تحریک انصاف کے رانہ ضمیر بھی ہیں اور آئی پی پی کے جو ہے نام چل رہا ہے جو آن چودری بھی یہاں پہ لڑیں گے آن چودری بھی دو تین نام بھی لیکن آن چودری میرے حال سے نیشنل ساملی میں مشکل ہوگی ان کے لیے ایک سو پچیس کی بات کریں تو یہاں افتاب کھوکر ہیں سوریہ افضل کھوکر ہیں افضل کھوکر کا مقابلہ جناب یہاں پہ خارت گجر جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ بار بار آپ انہیں دیکھا ہوگا کہ ان کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں چیزیں بھی آ رہی ہیں اور بڑھپور وہ ابھی ان کی کچھ ہمامی جو ہے وہ بڑھپور مقابلہ بھی کر رہے ہیں ابھی سی این اے ایک سو چھبیس سیفل ملوک سیفل ملوک کھوکر ہیں ظاہر ہے پہلے بھی جیت رہے ہیں ملک کرامت کھوکر پی ٹی آئی نے بھی کھوکر کوئی ٹکٹ دینا ہے پھر اس کے بعد این اے ایک سو سائیس پرویز ملک صاحب مرہوم ان کی وائف ہیں شاہستہ پرویز ملک ہیں اور یہاں پر بھی تحریک انصاف نے بھی دو تین بڑے نام ہیں یعنی اجاز چودری کا یہ الکا سمجھا جا رہا ہے اور لطیف خوصہ بھی یہاں پر ہیں اور اون چودری کبھی یہاں پر نام آ رہا ہے لیکن میں بتایا کہ اون چودری لڑیں گے کہاں پھر ایک سو سائیس میں بلاول بٹو بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ بھی لڑیں گے اور ایک سو اٹھائیس کی بات کریں تو یہاں پر حافظ نمان ہے اور شفقت محمود ہیں جنب جب بڑھ کو خموش نظر آ لیں لیکن سلمان اکرم راجہ کا بڑا نام چل رہا ہے کہ اب ہی اور سکتا ہے شفقت محمود کسی اور الکے میں چلے جائیں یا سلمان راجہ کو کسی اور الکے میں اتارا جائیں کیونکہ ابھی پکر دکر شروع ہونی ہے پتہ نہیں کتنے لوگ اٹھائے جانے ہیں بلے کا نشان واپس آنا ہے ٹکٹ جاری ہونا ہے تو بڑی چیزیں ابھی سرپائزنگ نظر آ رہی ہیں ایک سو نتیس انہیں ایک سو نتیس میں میاں اسلم اقبال ہیں اچھا نون لی کے مہر اشتیاق ہیں ان کے درمیان رساکش جن رہے ہیں ادھر اماد اذر ہیں اماد اذر کا الکا ہے اماد اذر اگر ہوتے ہیں ان کے کورنگ کرنڈیٹ جو بھی ہوتا ہے لیکن اماد اذر کا الکا سمجھے جاتا ہے پھر نواز شریف ہیں جناب ایک سو تیس پہ اور یہاں پہ ڈاکٹر جاسمین راشد ہیں اب تحریکہ ان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھی بھی پاکستان میں نواز شریف صاحب جائیں گے تو ڈاکٹر جاسمین راشد ان کے پیچھے بھی وہاں پہ الکشن لڑیں گی بے شک پورے پاکستان میں کسی جگہ بھی الکا لیں اسی طرح جو ہے مرسلم جوید کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ مریم نواز جہاں پہ بھی جائے گی ان کو اتارا جائے گا تو باقی زہرہ عمران خان الکشن لڑ سکتے ہیں نہیں لڑ سکتے ہیں کل بہت ہی اہم ہوگا یعنی کل مطلب آج ہی جو آنے والا کل ہے کہ اس میں طریقہ انصاف کو پشاور سے کیا واقعی خوش عبری ملے گی ان کا بلہ بحال ہو جائے گا اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد بلے بعد تو ان کے پاس بہت ہیں وہ کہتے ہیں بلہ ہمارا بحال ہو گیا تو پھر ہم سرپائز دیں گے ادر وائز آپ کو بتائے کہ جو لوہ ہے اس میں مخصوص نشستہ آپ کے فارو ہو جاتی ہے ساری کی ساری تو پنجاب اور کے پی میں دیفینیٹلی طریقہ انصاف یہ سمجھ رہی ہے کہ مقابلہ کرے گی کراچی میں اس کے بعد سیٹیں اچھی ہی سیٹیں اگلا میں آپ کو کراچی کے بارے میں بتاؤں گا وہاں پر کون کون سے ہیوی ویٹ اترے ہیں میدان میں کراچی کی نیشنل سمبلی کی بائیس ہیں اور صوبائی کی سنتالیس سیٹیں ہیں اور اب یعنی پنجاب کے کرم بات کریں تو تیس صوبائی سمبلی کی نشستہ ہیں تو میں اگلی ویڈیو میں اس پر جو صوبائی سمبلی کی نشستہ ہیں لاہور میں اس میں مسلم نیگ نون کے کونکورس مضبوط امیدوار ہیں آل دو کہ اس وقت اختلافات چل رہے ہیں ایک کو ٹکٹ مرن رہا ہے دوسرہ دوسرے کو تیسے کیونکہ مین قیادت ہیساری مسلم نیگ نون کی وہاں پہ ہے تو پی ٹی ایک ان کو اتار رہی ہے اس پر میں اگلی ویڈیو میں آپ کو شیئر کروں گا آپ سے ریکویس یہ ہوگی کہ میرا جو پلیٹفارم ہے ایک تو ہمارا ہے گلوبل الیکشن اوبزرور نیٹورک اس کو فالو کیجئے اور نویس ستی کی نام سے جو بیجل پلیٹفارم ہے یوٹیوب ہے فیس بک ہے انساگرام ہے ٹک ٹاک ان سب کو فالو کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں